اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد آسان میڈیکل سوریات جو ہیں عوام عوام تک پہنچانا ہے آج سے پہلے چھ ساتھ ویڈیوز ریلیز ہو چکی ہیں اور میں امید کرتا ہوں جن لوگوں نے دوستوں نے بنائی ہوگی انشاءاللہ اچھے نفاظ میں وہ یاد کریں گے کیونکہ جو بھی ویڈیو ہماری طرح سے ریلیز ہوتی ہے وہ لا یعنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمارے تجربات پر مبنی وہ چیز ہوتی ہے آپ کھلے دیل انشاءاللہ بند کر کے بنائیں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا تو آج کا ہمارا موضوع ہے تضابیت یا جلن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو میدے میں زیادہ کھانے کے وجہ سے میدے میں تضاب زیادہ مزار میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ تضاب اوپر آ جاتا ہے جس سے کھٹیتگار بھی آ سکتے ہیں اور سینے میں اور گلے میں جلن ہوتی ہے اس کی وجہ سے کبز بھی ہو جاتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو آج نصرہ ہے اس کی تمام چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں یہ دنیا ہے خوشک دنیا یہ مرٹھی ہے یہ قوضہ مصری ہے اور یہ آملہ ہے آملے میں سے آپ نے ایس طرح کی جو گھٹرییاں ہیں وہ نکال دینی ہیں یہ نکال دیں اور باقی ان کو ہم وزن آپ نے لے لینا ہے اگر آپ پچاس پہ جاز گرام لے تو یہ دو سو گرام آپ کی دوائی تیار ہو جائے گی بہت مفید دوائی تیار ہوگی اس کھانے کا طریقہ میں بعد میں بتاتا ہوں اس کا جو فیدہ ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں اور جو پریزہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سینے میں یا پیٹ میں جلن ہوتی ہو اس کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے قبض ہو کیونکہ قبض ہی اس کی میر بجا ہوتی ہے قبض کو دور کرنے کے لیے اسے گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اور عام اگر صرف تضابیت ہے تو پھر تازہ پانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں پریز جو ہے اس میں آپ تلیوی چیزیں نہ کھائیں بلکہ ساتھا گزا کھائیں اور کوشی کریں کہ جس میں فائبر زیادہ ہو مسئلہ آج کا کھیرہ ہے ٹماتر ہے مولی ہے یا سبز پتوں والی سبزیاں ہیں گوپی ہے اسے سلاز کے طور پر آپ استعمال کریں اس کے سلاز بنا کر اس کے اوپر لیمون چوڑ لیں یا سرکہ ڈال لیں تو بہت بہترین چیز بن جائے گی اور جو آٹا ہے وہ چکی کا استعمال کریں اسے چھاننے بھی نہیں کیونکہ اگر بہت بریق فائن قسم کا آٹا ہو تو وہ میدے کی خرابی کا بہت بڑا سباب بنتا ہے اسی طرح براس بطی گھی یا کوکنگ آئیل یہ بھی بہت خطرناک تقریباً زہریں بن چکی ہیں انسانی صحت کے لیے ان سے بھی پریز ضروری ہے تو استعمال کا طریقہ بالکل آسان ہے ایک چمچ تقریب پونہ چمچ لینے بڑا جو کھانے والا ہے نا چاور کھانے والا پونہ چمچ صبح دپیر شاہ اگر قبض ہے تو اس کو آپ نے نیل گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اگر قبض نہیں ہے تو پھر اب جیسے آپ کی مردی اگر گرم پانی سے استعمال کرنا کھانا چاہیں تو کھانے اگر تازہ پانی سے کھانا چاہیں تو کھانے برف کا استعمال نہ کریں زیادہ سے زیادہ کوشی کریں کہ سلاب جو ہے نا زیادہ زیادہ کھایا گیا تازہ فائبر کی مقدار آنتوں کو صاف کر دیں اس کا بہت زیادہ خیدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اپنا خیار رکھیں غریب لوگوں کا خاص خصوصی طور پر خیار رکھیں اور اپنے ماں باپ کا بہن بھائیوں کا سب کا خیار رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی